السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج ہمارے لئے نہائیت خوشی اور مسررت کا یہ موقع ہے کہ ہم اپنے وطن عزیز ہندوستان کی آزادی کا پچھترون سال دیکھ رہے ہیں پچھترون سال پر ہم آزادی وطن کا جشن منا رہے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے الحمدللہ اسلام اپنے ماننے والوں کو مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت کرنے کا حکم دیتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے محبت کی ہے اسلام نے مسلمانوں کو اپنے وطن سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے مؤکد کر دیا ہے کیوں نہ ہو اسلام ایک فطری دین ہے وہ فطرت کے خلاف نہیں ہے کچھ غیر فطرتی لوگوں نے کچھ ایسے لوگوں نے جو ظلم و تشدد کو بڑھا ہوا دیتے ہیں جو انسانوں کے درمیان محبت کا مطلب نہیں سمجھتے انسانوں میں نفرتوں کا زہر گھولتے ہیں ایسے لوگ مسلمانوں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان وطن سے محبت نہیں کرتے ہندوستان سے محبت نہیں کرتے اگر محبت نہیں کرتے جناب اتنے مسلمانوں نے آزادی ہندوستان کے لیے قربانیا دین اپنی جانوں کو قربان کر دیا اپنے لہو کو اس مٹی میں ملایا بنا محبت کے ملا دیا وطن سے محبت نہیں تھی تو انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیسے کر دیا سنو وطن سے محبت کرنا ایک انسانی فطرتی شعور ہے اسلام نے اس کو معقد کر دیا وطن سے محبت کرنا ایک ایسی فطری چیز ہے جس کو اللہ نے نفسوں میں رکھا جانوں کے اندر رکھ دیا ہے جیسے دوسرے جذبات انسانی ذہن و دماغ میں ہوتے ہیں ویسے ہی وطن سے محبت کرنا ایک ایسا جذبہ ہے جو نفوس میں جوش بھرتا ہے دلوں میں امنگ لاتا ہے جناب وطن سے محبت کرنے کو شریعت اسلامیہ نے اس کو مستحکم کیا اور نفس العمر نے اس کو لازم کر دیا انسان کا اپنے وطن سے محبت کرنا اور اپنے وطن سے جڑنا وطن سے مربوط رہنا یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے تار اس کے دل سے جڑے ہوئے ہیں کیسے دل سے جڑے ہوئے ہیں سوچئے وطن وہ ہے جہاں پر وہ پیدا ہوا وطن وہ ہے جہاں پر زندگی کا قرار ہے وطن وہ ہے جس میں عبادت کرتا ہے جس میں بہت سارے نو و نو بھلائیوں کو انجام دیتا ہے اور وطن وہ سرزمین ہے جناب جس سرزمین پر رہ کر وہ زندہ رہتا ہے سیراب ہوتا ہے عزتوں کا مالک ہوتا ہے اب ایک وطن پرست انسان جو وطن سے محبت کرتا ہے وہ اپنی عزت کو وطن کی عزت سمجھتا ہے وطن کی عزت کو اپنی عزت سمجھتا ہے وطن کی حرمت اور احترام کو اپنا احترام سمجھتا ہے وطن کو وہ پہچانتا ہے وطن اس سے پہچانا جاتا ہے وہ وطن سے پہچانا جاتا ہے وہ وطن سے ایسی لگا اور ایسی لگن رکھتا ہے کہ وطن کے طرف آنے والی کوئی بھئی برائی اس کو برداشت نہیں ہوتی ہے ارے وطن ہی تو وہ جگہ ہے جو عزت و مال کا سرچشمہ ہے وطن تو ہی تو وہ جگہ ہے جو شرافت و عزت اور عظمت و رفعت کی سرزمین ہے جس پر زندہ رہتا ہے جس پر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے ارے وطن سے محبت کرنا یہ ارتباط اور باہمی رب کی قوت کی ایک دلیل ہے اور اس میں پروان چڑھنے کی صداقت کی دلیل ہے وطن یہ انسان کو بہت کچھ یاد دلاتا ہے اس میں دوست و احباب رہتے ہیں اسی میں آباؤ اجداد پیدا ہوئے وطن وہ سرزمین ہے جس پر انسان رہنے کے بعد اتنا مانوس ہو جاتا ہے اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ اگر وطن میں کچھ شرارت پسند شرارتیں بھی کرتے رہیں تب بھی وطن کو چھوڑنے کی حمت نہیں ہوتی ہے اگر وطن سے کبھی باہر بھی نکل جائے تو اسے باہر سکون نہیں آتا اسے وطن کی محبت اس کے دل میں رہتی ہے وطن اس کو اپنی طرف کھیچتا رہتا ہے ارے وطن ہی تو وہ سرزمین ہوتی ہے کہ جہاں پر انسان کو آرام ملتا ہے ارے میں تو یہ کہوں گا کہ غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے غریب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے وطن سے دور ہو جو مسافر ہو جو اپنے مسقط راس اور اپنے پیدائش کی جگہ سے دور ہو آئیے قرآن کے اسلوب سے پوچھتے ہیں کہ وطن کی کیا محبت ہے وطن کی کیا عظمت ہے وطن کی کیا اہمیت ہے تو قرآن کا اسلوب ہمیں بتاتا ہے کہ جیسے تمہارے نزدیک تمہارے جانوں کی اہمیت ہے ویسے ہی ایک وطن کی بھی اہمیت ہوتنا چاہیے جیسے ہم اپنی جانوں سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی اپنے وطن سے بھی محبت کرتے ہیں قرآن کا طرز بیان دیکھئے قرآن نے وطن کی محبت کو جانوں کی محبت کے ساتھ ملا کر پیش کیا اللہ نے اشارت فرمایا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِخْرُوجُوا مِن دیارِكُمْ مَا فَعَلُوهِ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ کہ اگر ہم ان پر یہ لازم کر دیں کہ وہ اپنی جانوں کو قتل کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو یا تم اپنے دیار سے اپنے ملک سے نکل جاؤ تو اس کو چند لوگ ہی کریں گے مطلب یہ ہوا کہ جیسے تم کو یہ ناپسند ہے کہ تم کو قتل کیا جائے تم مقتول ہو ایسی تم کو یہ بھی ناپسند ہے کہ تم اپنے وطن سے نکالے جاؤ تو جس طریقے سے انسان کو اپنا قتل کرنا بھی ناپسند ہوتا ہے اپنی جان کو قتل کرنا ناپسند ہوتا ہے ویسی انسان کا اپنے وطن سے نکلنا بھی ناپسند ہوتا ہے اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر مطن سے محبت کو دین کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الْلَذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تم کو نہیں روکتا ہے ان لوگوں سے اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينَ جنہوں نے دین کے سلسلے میں تم سے قتال نہیں کیا وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور تم کو تمہارے وطنوں سے تمہارے ملک سے تمہارے دیار سے نہیں نکالا تو یہاں پر اللہ رب العزت نے دین کے ساتھ جوڑ کر اس کو بیان فرمایا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انسان کی طبیعت میں محبت کی وطن وطن سے محبت رکھ کرنا رکھ دیا گیا ہے اس کے ملک سے محبت کرنا ملک کی سرزمین سے محبت کرنا انسان کی طبیعت میں وضیعت کر دیا گیا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اسلام کا پیروکار ہو اور وہ وطن سے محبت نہ کرے دیکھئے ہمارے نبی نے اپنے وطن سے کیسے محبت کی اپنے وطن سے کیسے ان کو لگن تھی کیسے لگاؤ تھا کیا الفت تھی جب نبی کو اپنے وطن سے الفت ہے تو نبی کے ماننے والے کو اپنے وطن سے الفت کیوں نہیں ہوگی نبی کو کیسے الفت تھی اس کو ہم روایتوں سے سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جا رہے تھے مکہ کو چھوڑ رہے تھے تو نبی کریم نے مکہ کی طرف خطاب کر کے ارشاد فرمایا مکہ کو خطاب کیا سرکار ارشاد فرماتے ہیں مکہ مکرمہ تو کتنا پاکیزہ ہے مجھے تُس سے کتنا لگاؤ ہے کتنی محبت ہے تُو میرے نزدیک کتنا محبوب ہے بہت محبوب ہے سرکار ارشاد فرماتے ہیں خطاب کرتے ہوئے لَوْنَا أَنَّا قَوْمِ اَخْرَجُونِ مِنْكِ اے مکہ اگر یہ میری قوم تجھ سے مجھے نکالتی نہیں ما سکن تو غیرہ کی تو میں تیرے سوا کسی اور سرزمین میں نہیں رہتا یہ تھی سرکار کو اپنے جائے پیدائش سے مکہ مکرمہ سے محبت تو نبی کے ماننے والے ہی تو مسلمان ہیں تو ایک مسلمان کو اپنی وطن سے محبت کیوں کرنے ہوگی نبی نے یہ تعلیم دے دی کہ اپنے وطن سے محبت کیا کرو یہ تو مکہ مکرمہ سے محبت کا تذکرہ ہوگا جب نبی مدینہ منورہ تشریف لے گئے مدینہ طیبہ جب پہنچے جب مدینہ طیبہ کو اپنا وطن بنایا تو نبی کریم نے کیا دعا فرمائی سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ محبب ایلین المدینہ کا حب بنا مکہتا او اشد اے اللہ مدینہ کی محبت ہمارے اندر ایسی پیدا فرما دے جیسے کہ ہم مکہ سے محبت کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور زیادہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے وطن سے محبت کرنا یہ صرف احساسات اور جذبات پر منحصر نہیں ہے بلکہ وطن سے محبت اقوال و افعال سے جھلکتی ہے جھلکتی ہے اور افعال و اقوال سے جھلکنا اس کی خوبصورت تصویر یہ ہے کہ وطن کی سلامتی کیلئے دعا کی جائے انبیاء علیہ السلام نے اپنے وطنوں سے محبت بھی کی اور وطنوں کے لئے سلامتی کی دعا بھی مانگی یہ ہے وطن سے محبت کرنا جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حکایت کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ المکرمہ کے لئے اپن ان لفظوں میں دعا کی اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنَا وَارْزُقْ اَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَا اُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اَزْقَرُّهُ حضرت عبرہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے لئے دعا فرمائی اس سرزمین کے لئے دعا فرمائی جہاں پر اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑا تھا اس سرزمین کے لئے دعا فرمائی اور صرف سرزمین کے لئے دعا فرمائی کیا دعا فرمائی اللہ کے نبی حضرت عبرہیم نے ارشاد فرمایا اسے ملک کو امن والا بنا امن والا بنا اس کو خوشحال بنا اس میں ہر طرح کے لئے ہر طرح لوگوں کے جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوں ان کو مختلف طرح کے سمرات سے نواز دے حلوں سے نماز دے یہ حضرت عبرہیم علیہ السلام نے اپنے دلی جذبات جو ان کے دل میں ایک ملک کے لئے ہونا چاہیے ایک اس سرزمین کے لئے ہونا چاہیے جہاں پر بی بی بچے پلیں پروان چڑھیں جہاں پر انہوں نے قدم رکھا اور سرزمین کے لئے جو دل میں جذبات تھے ان جذبات کا اظہار حضرت عبرہیم علیہ السلام نے دعا کے ذریعے سے کیا اس سرزمین کے لئے دعا فرمائی تو اسلام نے تو وطن سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اسلام قرآن کے طرز بیان سے وطن سے محبت کرنے کا سبق ملتا ہے ہمارے نبی نے اپنے وطن کو چھوڑنے پر رنج کا اظہار کیا کون مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ جو وطن سے محبت نہ کرے اور وطن سے محبت کرنا کسی مذہب سے اگر جوڑا بھی جائے تو اسلام سے جوڑیے اسلام نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اور اگر کسی مذہب اور دین سے نہ جوڑ کر اگر وطن کی محبت کو دیکھا جائے تو وطن سے محبت کرنا ایک فطری عمر ہے کہ انسان جیسے اپنی جان کو پسند کرتا ہے ویسے اپنے وطن سے بھی محبت کرتا ہے اسی لئے تو دنیا میں یہ قانون بھی ہوتے ہیں کہ اگر کسی نے جرم کر دیا کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو یا تو جان کی سزا دی جاتی ہے موت کی سزا دی جاتی ہے اس کو فانسی پر چڑھا جاتا ہے کیونکہ جان سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے اور اگر اس سے کم ہے تو اس کو سزا یہ بھی دی جاتی ہے کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے جلا وطن اسی لئے تو کیا جاتا ہے کہ اس کو اپنا وطن محبوب ہوتا ہے جب دور رہے گا تو اس کو وطن کی یاد آئے گی وہ جرائم سے دور رہنے کی کوشش کرے گا تو وطن سے محبت کرنا یہ ایک فطری چیز ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا ہندوستان سے مسلمان محبت نہیں کرتے وہ در حقیقت نہ مسلمان کو سمجھے ہیں نہ اسلام کو سمجھے ہیں نہ فطرت کو سمجھے ہیں اگر وہ فطرت کو بھی سمجھ لیں اسلام کا مطلب ہی سمجھ لیں مسلمان کو سمجھ لیں تو وہ یہ باتیں نہیں کہیں گے اور جناب ہمارا ہندوستان وہ ہمارا وطن عزیز ہے وہ پیارا ملک ہے ہمارا کہ جس میں ہم رہتے تو ہیں لیکن یہ وہ سرزمین ہے جس کی ہر نمائش میں ہر رعنائی میں جس کی شجر کاری میں جس کی آب یاری میں ہمارے پرکوں کا خون شامل ہے ہمارے آباؤ اجداد نے اس کو اپنے لہو سے سیچا ہے یہ وہ درخت ہے جس کو ہمارے آباؤ اجداد نے اپنے خون سے سیراب کیا ہے اس سے ہم محبت نہیں کریں گے تو کس سے محبت کریں گے ہماری محبت پر سند مانگنے والوں ہمارے ان وزرگوں کو دیکھ لو جن وزرگوں نے ہمارے اس وطن کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کی تھی تاریخ کو اٹھا کر تو دیکھو تاریخ کو منظر عام پر تو لا کر دیکھو سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلمانوں نے اپنے وطن کے لیے کیسے اپنی جان قربان کی تھی لاکھوں مسلمانوں کو پیڑوں پر سولی دے دی گئی پیڑوں پر فانسی دے دی گئی ہر گلی کوچے ہر سڑک پر علامہ کی لاشیں ٹنگی ہوئی تھی کیا تمہیں وہ منظر یاد نہیں آتا کچھ تاریخ تو پڑھو مسلمانوں کو دیش کا گدار مت کہو یہ عناد اپنے دلوں سے نکالو وغض اور حسد اپنے دلوں سے نکالو محبت کا سبق پڑھانے کے لیے نفرت کا سہارا لینا یہ صحیح نہیں ہے ایمان کا درس دینے کے لیے بے ایمانی کرنا یہ اچھا نہیں ہے اس لیے آپس میں محبتیں پیدا کرو نفرتوں کو دور کرو دلوں سے نفرتیں ہٹاؤ انسان کو انسان کی ترے سمجھو انسان کو انسان کی اہمیت دو انسان کو خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اس کے دل و دماغ میں وہ نور روشن کیا ہے کہ جو دیگر حیوانات میں اس نے روشن نہیں کیا تھا مسلمانوں کو مسلمان دیش کے وفادار ہیں ان کو غدار مت کہو نفرتوں کا زہر مت گھولو آخر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں وطن کی محبت کا مجھ سے امتحا نہ لو میں کون ہوں یہ پوچھ کر میری جان نہ 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 نازو فخر ہے ہمیں بھی اس سرزمی پر یہ میری بھی زمی ہے اس کا آسمہ نہ لو خون وفا ہماری رگوں میں بھی ہے چھپا خدارہ ہم سے ہماری یہ تاریخ داستہ نہ لو جذبہ جان فدا ہے اس خا کے دل نشی پر یہ جان ہے ہماری ہم سے یہ جہاں نہ لو سارے زمانے میں ہماری یہی پہچان ہے اس زمین ہند سے ہماری یہ پہچان نہ لو جو دن کا رات سے ہے روح کا بدن سے ہے وہی تعلق خاطر میرا وطن سے ہے میرے لبو کا تبسم بھی ہے عطا اس کی میرے خیال میں خوشبو اسی چمن سے ہے میرا مقام اگر ہے کوئی تو اس کے سبب میرے مقام میرا مقام کہاں میرے فکر و فن سے ہے تو ہمارے وطن عزیز ہندوستان سے ہماری محبت کا امتحان نہ لو ہم اپنے وطن عزیز اپنے وطن ہندوستان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اپنی جانوں سے محبت کرتے ہیں ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہم اپنی جانے قربان کر کے اسی سرزمین میں دفن ہو جانا پسند کرتے ہیں ہمارے نزدیک یہی محبوب ہے کہ ہم اپنے اسی وطن کی سرزمین میں رہے زندہ رہے تو اس پر رہے مرے تو اسی میں رہے